بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں اپلائی کیا ہے اور آپ کی زمانت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا پروسس ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے جڑی اور بھی انفرمیشن جو آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی تفصیلات میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت نہیں سکے اس کے ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسز لینی ہے تو گیون نمبر پر ویڈس ایپ کیا جا سکتا ہے کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں بیل سے ریلیٹیڈ زمانت سے ریلیٹیڈ یہ زمانت کیا ہوتی ہے پروٹیکٹیو بیل کیا ہوتی ہے اور اس سے اور بھی کچھ جوڑی انفرمیشن آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں مچل کا زمانت کیا ہوتا ہے جمع کروانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں اس کو بھی آپ بروز کر کے دیکھ سکتے ہیں وسیقنویسی ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو لیگل فارمیٹس دسیاب ہوں گے کہ بیل پیٹیشن کو کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے گرفتاری نہیں ہوئی یعنی پری ریسٹ بیل لگانی ہے تو وہ کیسے ڈرافٹ ہوگی پوسٹ ارسٹ بیل ہے یعنی بیل آفٹ ارسٹ آپ کی پیٹیشن فائل کرنی ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا شورٹی بانڈ کو ریلیز کروانا ہے ہائی کورٹ سے تو وہ کیا ہوگا یہ ایف آئی آر کی کاپی اون لائن اصل کرنی ہے اس کے بارے میں بھی آپیں ارٹیکلز بلاغز وغیرہ موجود ہیں ان کو بھی آپ ریٹ کر سکتے ہیں اب ہم مین ٹوپکی طرف چلتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں زمانت ہونے کے بعد کیا ہو سکتا ہے تو دیکھیں پہلے اف آئی آر در جوتی ہے کسی بھی ملزم کے خلاف اور تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے تفتیش کے دوران پولیس کسی ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے کسی کو نہیں کرتی اب جس ملزم کو یہ خدشہ ہو کہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو فورن سے اپلائی کرے پری ارسٹ بیل کے لیے اگر اس کی گرفتاری نہیں ہوئی یعنی زمانت قبل از گرفتاری تو زمانت قبل از گرفتاری عموماً سیشن کورٹ میں اپلائی کی جاتی ہے سیشن کورٹ اگر اس کی زمانت کو خارج کرتی ہے تو وہ اس کو جانا پڑتا ہے ہائی کورٹ میں اگر ہائی کورٹ میں اگر سیشن کورٹ میں اس کی گرفتاری نہیں ہوئی تو ہائی کورٹ میں وہ جائے گا اس کی اٹسیڈ کاپی لے گا جو بیل ڈس میسنگ آرڈر ہے اور ہائی کورٹ میں جب وہ بیل کے لیے اپلائی کرے گا تو اس میں ایڈ انٹیرم بیل یعنی ابوری زمانت تو فوراں سے اس کو گرانٹ کر دی جائے گی شورٹی بانڈ کا تقاضہ کیا جائے گا اس کا آرڈر کیا جائے گا کہ اب اتنی امورٹ کی شورٹی جو ہیں وہ جمع کروا دیں شورٹی آپ جمع کروا دیتے ہیں ابوری زمانت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہیں تاکہ پولیس آپ کو گرفتار نہ کر سکے اس دوران آپ جو ہے ساملے تفتیش بھی ہو سکتے ہیں آپ پولیس کو اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں کہ میں نے جو نہیں کیا آپ اپنے جو بھی آپ کو اپنے اویڈنس ہے وہ ریکارڈ کروائیں گواہان کے بیان ریکارڈ کروائیں اور اس کے بعد اب اسی دوران اب چونکہ ابوری زمانت جب کنفرم ابوری زمانت ہوتی ہے آرڈر اس کا اس کے بعد ایک ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے جس میں پولیس کو بھی طلب کیا جاتا ہے وید ریکارڈ کے وہ ریکارڈ سمیت آئے کیونکہ فرس ٹی جب آپ لائی کرتے ہیں تو عدالت کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا پولیس فائل کا پورا آپ سیارکی تو کابی ساتھ لگاتے ہیں لیکن فل ریکارڈ نہیں ہوتا کہ تفتیش کیا ہوئی یا کیا چلا جو بھی پولیس کے پاس ریکارڈ موجود ہو تو اب جب آپ کی بری زمانت ہو جاتی ہے تو پولیس کو طلب کیا جاتا ہے پولیس بھی آئے کمپلینٹ بھی اگر اس کو کوئی اطراز ہے اس کی زمانت پر وہ اس کو اپوز کرے تو کمپلینٹ آتا ہے نہیں آتا پولیس کو طلب کیا جاتا ہے پولیس فائل جو ہے انسٹیگیشن آفیسر جو بھی ہے وہ پیش ہو جاتا ہے اب اگر تو عدالت ہی سمجھتی ہے کہ اس کا بیل کیس بنتا ہے تو اس کو بیل گرانٹ کر دیتی ہے اگر بیل نہیں کیس بنتا تو اس کی ریفیوز کر دیتی ہے اور جس کی ریفیوز ہو جائے تو عموماً گرفتاری ہائی کورڈ میں ہی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی ہائی کورڈ میں کیونکہ پولیس جب آتی ہے تو ہتکڑیوں سمجھ اور تیاری کے ساتھ آپ کیا سکتی ہیں تاکہ اگر اس کی زمانت خارج ہو جائے تو اس کو فرن سے گرفتار کر لے جائے اگر زمانت ہو جاتی ہے یعنی کنفم ہو جاتی ہے جو ایڈ انٹیرم بیل جو سابکا ڈیٹ میں گرانٹ کی گئی ہوتی ہے وہ اگر کنفم کی گئی ہوتی ہے چھپا ڈیٹ میں تو اس صورت میں پولیس گرفتار نہیں کر سکتی نہ کرتی ہے عموماً اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کے ذرا دیکھ لیتے ہیں اب وہاں سے ہائی کورڈ سے آپ چلے گئے اب چونکہ یہ ایک بیل سٹیج ہے آپ کی صرف زمانت منظوری آپ کو بری نہیں کیا گیا نہ ہی آپ کا کیس ختم ہوا تو ختم کروانے کے لیے آپ کو ٹرائل اس کا فیس کرنا پڑے گا جو بھی ٹرائل کوٹ ہے اگر ٹرائی ایبل بائی مجسٹریٹ جو افنس ہے تو مجسٹریٹ کے سامنے آپ کا ٹرائل چلے گا اگر ٹرائل ایبل بائی سیشن کوٹ ہے جو افنسز ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دفعہ کون سی ہے تو آپ کو سیشن کوٹ میں ٹرائل فیس کرنا پڑے گا تو اب یہاں سے اگر آپ کی زمانت منظور ہو جاتی ہے اور اس ٹرائم تک چلان بھی نہیں آیا ہوتا پولیس کا تو ہائی کوٹ جو ہے وہ آرڈر اس کی کاپی جو ہے جو اپنے آرڈر کی کاپی ہے یہ بھیج دیتی ہے جو بھی کنسرن مجسٹریٹ ہے اب مجسٹریٹ کے سامنے آ جاتا ہے آرڈر کے ہاں جی تھی کہ اس کی زمانت ہو چکی ہے اب چونکہ ہائی کوٹ میٹ کے جب یہ بیل کنفرم آرڈر ہوتا ہے تو ہائی کوٹ یہ آرڈر کرتی ہے کہ جو لوہر کوٹ ہے وہاں پہ آپ اپنے مچل کے جمع کریں شورٹی بانڈ جمع کر رہے ہیں ہائی کوٹ میں الگ شورٹی جمع کر رہی تھی ایڈ انٹیرم بیل جب علاو ہی تھی اس ٹیم پہ اور اس کے بعد ایک اور شورٹی بانڈ آپ کو جمع کروانا پڑے گا جو بھی آپ کا نیچے جہاں پہ مجسٹریٹ آرڈر ہو ہے کہ اس لوہر کوٹ میں آپ جائیں اور وہاں پہ اپنا مثل کا زمانت جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں تو اب وہاں پہ آپ کو آپ کا کام ہے کہ وہاں پہ آپ مجسٹریٹ کے پاس جائیں وہاں پہ آپ شورٹی بانڈ مچل کا زمانت جو ہے جمع کروائیں یہ کیسے فلپ کیا جاتا ہے میں آپ کو ویڈیو بتا سکتا ہوں کہ میری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں آپ نے وہ جمع کرا دیا اب جو عدالت ہے وہ آرڈر کرتی ہے آپ نے شورٹی جمع کرا دی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آرڈر ہے یہاں پہ لکھا ہے سرکار بنام ڈیش آپ ملزم کا نام آجے بغیرہ دیٹا آجے گی یہ کوٹ کا آرڈر ہے آرڈر چیٹ ہے یہاں پہ لکھا ہے ملزم برزمانت حاضر اب ملزم چونکہ آرڈر ہائی کورٹ سے زمانت ہوگی وہ آہ جو ہے وہ برزمانت حاضر ہیں یہاں پہ لکھا آرڈر ہائی کورٹ مصول شد مچل کا زمانت داخل شد کہ مچل کا زمانت داخل کر دیا ہے ان ملزمان نے اب نوٹس بنام ایس اچو برائے طلبی چلان بتقرر بارہ دس دوزار بیس پیش عدالت ہوں اب کورٹ نے چلان کو طلب کیا ایک چلان ایک ریپورٹ ہوتی ہے 173 کی ریپورٹ ہوتی ہے جس میں پولیس اپنی سارا کچھ بیان کرتی ہے کہ ہم نے تفتیش کی کیسے کی اور ملزم کو ہم نے گناہگار قرار دیا ہے یا پایا ہے یا نہیں پایا وہ ساری ڈیٹیل اس میں منشن ہوتی ہے تو وہ چلان ریپورٹ طلب کرتی ہے اگر چلان نہیں آیا تو یہ اس کی ڈیٹ مقرر ہوئی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی ڈیٹ پر کیا ہوا ہے کہ ملزم پیش نہیں اور ریپورٹ انڈر سیکشن 173 یہ وہی چلان ہے جس کو اردو پر چلان لکھا گیا ہے اب یہاں پہ اگلی ڈیٹ پر چلان ریسیو نہیں ہوا تھا تو کورٹ نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے ایس ایچ او کو کہ بھئی یہ کیوں آپ نے جو ہے چلان ابھی تک سب نہیں کیا اس کا کچھ ٹائم ہوتا ہے تیر چود دن جتنے بھی ٹائم ہوتے ہیں سترہ دن تو اس میں اگر وہ نہیں جمع کراتے چلان کو تو اس میں شوکاز نوٹس کورٹ جاری کر سکتی ہے ایس پی رولپنڈی اب ایس پی کو حکم دیا کہ ایس پی کے ذریعے جو ہے ریپورٹ کو طلب کیا جائے تاکہ کیونکہ ایس ایچ او نے ابھی تک نہیں اس پر مدرامت کیا کورٹ کے آرڈر کو یہاں پہ ڈیٹ آگی مجیسٹ سیکشن 30 آگیا اگلی ڈیٹ پہ جو نیکس ڈیٹ پڑی تھی اس میں اکیوز اب اکیوز کو طلب کیا گیا کہ جو ہے آپ اس طریقوں پیش ہوں اٹھائیس ایک دو زرگ اب اس طرح جو اکیوز طلب ہوتے ہیں ان کا ٹریلز سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد کورٹ اگر گوہان ہوتے ہیں گوہان پیش ہوتے ہیں جو پرزیکوشن وغیرہ اپنے گوہان پیش کرتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کیس کو تو اگر تو وہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ ملزم واقعی انہوں نے جرم کیا ہے ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو کنوک کر دیتی ہے ادروائز ان کو ایکوٹ کر دیتی ہے تو یہ زمانت الگ چیز ہے ایکوٹل الگ چیز ہے